السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد نوید قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی انسائٹ پاکستان اس ٹائم میں موجود ہوں پیزا شاپ پہ ماشاءاللہ سلیم صاحب کا جی پیزا شاپ بزنس ہے اور انہوں نے کب سٹارٹ کیا یہ بزنس آپ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں کتنی انویسٹمنٹ ریکوائر ہوتی ہے کتنا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کیا اس میں پروفٹ مارجن ہے سب ڈیٹیل انشاءاللہ آج ہم ان کے ایکسپیرینس سیکھیں گے مرحبا علیکم سر جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ بہت بہت شکریہ اپنے اپنے بزنس سے قیمتی ٹائم نکالا میرے لیے ناظرین کے لیے سب سے پہلے اپنا تعرف پر آجی جی میرا نام محمد سلیم قریشی ہے جی میں یہ پیزے کا بزنس کرتا ہوں پچھلے پانچ سال سے ماشاءاللہ کس نام سے ہے اور کس لوکیشن پہ ایسا ہے یہ یونیک ارابک پیزا اینڈ فاسٹ پوڈ ہے اور یہ غوری ٹاؤن فیس ون غوری ٹاؤن فیس ون میں ماشاءاللہ یعنی فاسٹ پوڈ کا بھی ساتھ ہے انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں پیزے کے حوالے سے جانیں گے ناظرین کو بتائیں گے اس میں میکسیمم آپ نے یہ کام کتنے عرصے میں سیکھا تھا میں نے تقریباً دو ڈائی سال میں دو ڈائی سال میں اور اس کے بعد یہ بزنس سٹارٹ کی ہوئے کتنا ٹائم ہو گئے یہ تقریباً تین چار سال ہو گئے تین سے چار سال آپ کو اس میں بھی ہو گئے ہیں اچھا یہ آپ کی جو شاپ ہے اس کا کتنا آریہ ہے یہ تقریباً دس بائی بیس دس بائی بیس یعنی چھیک ہے ماشاءاللہ تو انڈر سکیر فیٹ ہے یہ آپ سربین بھی کرتے ہیں یا جسٹ ٹیک آوئی ہے فیلال تو یہاں پہ ٹیک آوئی ہے لیکن پروگرام یہ ہے کہ اس کے لئے ہم سیٹنگ بھی کریں ماشاءاللہ آپ تا مائن ڈیک ان ایکسس کو آپ آگے بتائیں سر یہ کام سٹارٹ کرنے سے پہلے یعنی ایکسپریئنس آسل کرنے سے پہلے سیکھنے سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے میں جواب کرتا تھا لیکن یہ میرا شوق تھا کہ میں یہ بزنس کروں پیزے کا ماشاءاللہ تو ٹھیک ہو گیا سر یہ کتنی انویسمنٹ سے آپ نے کام سٹارٹ دیا تھا یہ تقریباً چار لاکھ کی انویسمنٹ سے چار لاکھ کی انویسمنٹ سے آج سے تقریباً تین سال پہلے سر یہ بتائیے ایک پیزا بنانے کے لئے آپ کو کون کون سے آئیٹم ذرکار تھے اور ان کی کتنی پرائس تھی یہ دیکھیں جی یہ سب سے پہلے تو یہ پیزا اوون ہے اس کی جو ابھی کاسٹ ہے تقریباً دو لاکھ ہے دو لاکھ ہے یہ پیزا اوون ہے یہ کہاں سے سر بائے کیا تھا یہ کمرشل مارگیٹ سے ایک شاپ ہے وہاں سے میں نے بائے کیا اچھا سیکنڈ ہین آپ نے بائے کیا اہا میں نے کیونکہ تین سال پہلے لیا تھا اچھا اچھا یہ ابھی کی پیز میں آپ کو بتائم رہا ہے صحیح ہے اس کے علاوہ سر اور کون سے اس کے لئے آئیٹم پر آئیٹم اس کے ساتھ دیکھیں جی گیس کے لئے ایک سلنڈر چاہیے ہوتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ تقریباً کتنے میں آجاتا ہوگا یہ تقریباً ساتھ اٹھ ہزار کا سلنڈر بیا جتا ہے یہ بھی آجاتا ہے اس کے ساتھ ہزار کا سلنڈر بھی آجاتا ہے یعنی دو لاکھ کی مشین ہوگی ساتھ اٹھ ہزار کا سلنڈر ہوگیا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ ٹیبل تو اغیرہ بنانے میں پاہن میں لگانے کے لئے یہ ٹیبل اجوز ہوتا ہے یہ تقریباً کتنا کوسٹلی ہوگا اندازہ یہ ٹیبل تقریباً پچیس تیس ہزار میں پچیس تیس ہزار میں جی یہ آپ کے سامنے یہ ڈو ہے اس کے اوپر ہم نے پیزا ساس لگائی ہے اس کے اوپر اونین ڈالا ہے اور اب یہ چکن ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اوپر چیز ڈالیں گے اچھا سر یہ چیز فریش آتی ہے؟ جی جی یہ فریش چیز آتی ہے اچھا تو اس کے اوپر ہم اولیوز اونین بیل پیپر ٹوماتو اور سویٹ کون یہ ڈالیں گے مختلف فلیور آتے ہیں اس میں اچھا اچھا فلیور کے حساب سے پھر اس کے اوپر چیزیں ڈالتی ہیں اوکے یہ مشین جو ہے یہ اونین یہ کتنی دیر میں جو ہے وہ پیزا تیار کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں جی یہ ٹمپریچر ہے اس ٹمپریچر پر ڈیبینڈ کرتا ہے اس کو آپ جتنہ زیادہ کریں گے اتنا کم ٹائم میں پیزا تیار ہوگا ٹھیک ہے تو منیمم جو ہے ہم لوگ جو ہے ساڑھے تین سو سے تین سو سے ساڑھے تین سو کے دربیان یہ ٹمپریچر رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں پانچ سے ساتھ منٹ میں پیزا ریڈی ہو جاتا ہے پانچ سے ساتھ منٹ میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد پیزا تیار ہو جاتا ہے یہ آپ کے سامنے بتائیے پروسس یہ دیکھیں اچھا یہ پیزا یہاں پہ تیار ہونے کے لیے رکھ دیا گیا کافی نٹ ہے اس کی جی جی اچھا یہ اس کا ٹائمر وغیرہ کہاں سے آپ سیٹ کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو یہ لگایا ہوا ہے یہ پانچ منٹ بھی اچھا پانچ منٹ ٹائمر بھی فکس ہو جاتا ہے پانچ منٹ کے بعد یہ پیزا تیار ہو جاتا ہے پانچ منٹ تقریبا گزر چکے ہیں اب چیک کرتے ہیں جی پیزا تیار ہو چکا ہے کیا اچھا زبردست پیزا جو ہے اس ٹائم کمپلیٹ ریڈی ہو چکے ہیں کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے یا بعد میں سب سے زیادہ جو چیز مائن میں آتی ہے وہ پروفیٹ مارجن ہوتا ہے بندہ کیلکلیٹر لے کے پہلے سے پروفیٹ مارجن نکال رہا ہوتا ہے تو بیوٹس کے لئے یہ بتائیں اس میں آن ایوریج کتنا پروفیٹ مارجن ہے پیزے میں یہ تو دیکھیں نا کوئی بھی بندہ ہے نا بزنس کی جو ہے نا ڈیفینیشن ہی یہی ہے ایک ایکٹیویٹی فاردہ پروفیٹ اس لئے جو ہے سب سے پہلی چیز ہی ہی ہوتا ہے کہ مارجن کتنا ہے تو یہ جو بزنس ہے اس میں آپ کی سیل پہ ڈیبینڈ کرتا ہے ایریے پہ ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کی اچھے ایریے میں آپ کا اچھا ریٹ اس میں اچھا مارجن ہے آپ کیسی لو ایریے میں ہیں لو ریٹ ہے تو اس میں مارجن بھی لو ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ 30 سے 40 پرسنٹ اس میں مارجن ہے ماشاءاللہ 30 سے 40 پرسنٹ اس میں مارجن ہے اچھا سر ایک سمال لیول پہ پیزا سیٹ اپ لگانے کے لیے مین پاور کتنے ریکوائر ہوتی ہے اس میں تقریباً دو سے تین سٹارٹ کے لیے اگر آپ کسی نارمل ایریے میں بیٹھے ہیں اگر کسی اچھے ایریے میں آپ بیٹھے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ساتھ آٹھ کمز کم جو ہے ٹک ہے اگر اچھی لوکیشن ہو تو اندازاً یعنی بہتر لوکیشن ہو بہت اچھی نہیں تو اندازاً کتنی سیل ہو سکتی ہے آپ کی یعنی کتنا بیزے سیل ہو سکتی ہے یہ دیکھیں جی اس میں پیچاس ساٹھ ستر سو ایریے کے حساب سے ہے لوکیشن کے حساب سے ہے بزنس میں لاس کے کیا چانسز ہیں اس میں دیکھیں جی اگر ایک تو یہ کام آپ کو خود از خود سے آتا ہے تو پھر اس میں لاس کے چانسز نہیں ہیں تو اگر آپ کو خود نہیں آتا یا آپ اس کو ٹائم نہیں دیتے تو اس میں لاس کے چانسز ہو سکتے ہیں اندازاً کتنا ٹائم اس کو دینا پڑتا ہے ڈیلی بیسیس پہ دیکھیں نا آپ کا دس گھنٹے بارہ گھنٹے جو بھی ٹائم ہے شاپ اوپن ہونے کا تو آپ کو اس میں ظاہر ہے پیک کے ٹائم پہ تو آپ کا ہونا ضروری ہے نیو لوگ جو یہ کروبار کرنا چاہ رہے ہیں وہ کم از کم کتنے انویسمنٹ سے یہ کروبار شارٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو وہ یہ ایکسپیرینس حاصل کریں اس کام کے دو سال ڈیٹھ سال جو بھی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس میں انویسمنٹ جو ہے آپ کا اگر ٹیک آوے اور سیٹنگ دونوں ہیں تو ڈائن ان تو اس میں جو ہے آپ کو تقریباً دس بارہ پندرہ لاکھ کی پندرہ ایک لاکھ روپے کی انویسمنٹ ہے دس سے پندرہ لاکھ کی اس کام میں کامیاب ہونے کے لیے کونسی ایسی ٹپس ہیں ناظرین کو آپ اپنے ایکسپیرینس کی بیس میں تھوڑا قائد کریں یہ تو دیکھیں جی کوئی بھی بزنس ہے نا تو یہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں رزک ہوتا ہے بزنس تو رزک تو اللہ تعالی نے دینا ہوتا ہے انسان کوشش کر سکتا ہے محنت کر سکتا ہے تو جتنی آپ کوشش کریں گے محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے کوئی ایسی چیز جو میرے سے پوچھنا رہ گی ہو تو آپ اس میں وہ ایڈ اپ سٹر سکتا ہے دیکھیں اس میں تقریباً پیزے کے والے سے آپ نے ساری چیزیں پوچھ لی ہیں کوئی ایسا پیسچن نہیں ہے جو آپ نے انہا پوچھا ہو ناظرین پیزہ بزنس سٹارٹ کرنے کے حوالے سے سر کی آپ نے انفرمیٹیو باتیں سنی ہیں اس کام کو آپ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں یعنی کتنی انویسمنٹ ریکوائر ہے کتنا ایکسپیرینس ریکوائر ہے اور کیسی لوکیشن ہونی چاہیے سب چیزیں ہم ان سے ڈسکس کر چکے ہیں بس یہی ہے کام کوئی بھی آپ کریں کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا آپ کا اس کام میں ایکسپیرینس ہو اور لگن ہو آپ ٹائم ٹو ٹائم اس بزنس کو بڑھا سکتے ہیں اور ایک اچھے لیول پہ آکے بزنس آپ کر سکتے ہیں